لیزا ایلڈریچ ایک میک اپ سٹار ہے وہ تقریباً بیس برسوں سے اس شعبے میں ہیں اور نئی مسنوات سامنے لانے میں بڑی برانڈ کمپنیوں کی مدد کرتی ہیں آج کل وہ کاسمیٹک کمپنی لنک اوم کی تخلیقی رائریکٹر ہیں وہ تشہیری مہموں، فیشن شوز اور جرائت کے لیے لوگوں کے میک اپ کرتی ہیں ان کے کام کا مرکز ہے ان کا لندن کا سٹوڈیو ہاؤس آف ایلڈریچ ایک تالیس سالہ ایلڈریچ کے بچمن کا خواہ تیرہ سال کی عمر میں کسی نے مجھے تھیٹر میک اپ کے بارے میں ایک کتاب تھی سن ساٹھ کے عشرے کی ایک مشہور برادوے سٹار نے میک اپ کی مدد سے مختلف کرداروں کا روپ دھارا تھا میری تو نیند ہی اڑ گئی میں نے سوچا زبردست اسے تو میں اپنا کیریئر بنا سکتی ہوں حیرت انگیز اور روپ بدل کے رکھ دینے والا کام تب میں نے میک اپ کا سامان خریدا اور سکول کے ٹراموں اور دوسرے مواقع کے لیے میک اپ کرنے لگی ٹیچر سے میں نے یہ کہا کہ اب مجھے ریاضی کی مزید کوئی ضرورت نہیں کیونکہ میں ایک میک اپ آرٹسٹ بن رہی ہوں دو بچوں کی ماں ایلریش نے 2008 میں ویڈیو پلیٹ فارم یوٹیوب پر اپنا چانل بنایا اور میک اپ کے سبق دینے لگیں ایسا کرنے والی وہ پہلی مقبول میک اپ سٹار تھیں سادہ انداز و اتوار اور خود کو میک اپ کے بغیر دکھانے کا حوصلہ اس لیے ان کے مددہ پوری دنیا میں ہے یوٹیوب پر میک اپ سبق شاید اس لیے اتنے مقبول ہیں کہ پہلے میک اپ سے متعلق معلومات صرف رسالوں میں ملتی تھیں وہ بھی اندہائی دو جہتی رنگ کو ساکچ لائن پر لگائیے بلینڈ اور فلک کیجئے اس کا مطلب کیا ہوا ہے صرف یوٹیوب پر ہی ان کے تقریباً پندرہ لاکھ فالوئرز ہیں اس چانل کو ایک تو پچیس ملین سے زائد مرتبہ وزٹ کیا جا چکا ہے لیزا الڈرچ کے لیے ان کے آن لائن ٹیٹوریلز بھی بہت اہم ہیں لیزا الڈرچ کی نظر میں میک اپ محض سب سے نیا ٹرینڈ ہی نہیں بلکہ ثقافتی تاریخ کا حصہ ہے اس بارے میں اپنی معلومات انہوں نے اپنی کتاب فیس پینٹ میں بیان کی ہیں انسانی تاریخ کی آغاز ہی سے میک اپ ساتھ رہا ہے شروع میں یہ تحفظ قبائلی شناخت اور مخالفین کو درانے کے لیے استعمال ہوتا تھا یہ رسم و رواج کا حصہ ہوتا تھا فیس پینٹ لیزا الڈرچ کی دنیا میک اپ کا ایک اور پہلو ہے اس میں قدیم مصر سے لے کر دور حاضر تک میک اپ کی عالمی تاریخ بیان کی گئی ہے سوشل میڈیا نے میک اپ پر بہت زیادہ اثر ڈالا ہے میں اس کا مواصنہ ہالی وڈ کی پیدائش کے ساتھ کرتی ہوں تب عورتیں عام زندگی میں میک اپ نہیں کرتی تھی یہ مراہد یافتہ خواتین کے لیے مخصوص تھا پھر خاموش فلموں کا دور آیا اور عام خواتین بھی فلمی ستاروں کی طرح نظر آنے کی کوشش کرنے لگیں تب میک اپ مصنوعات بھی بنی لیپسٹک دس سینٹ میں ملنے لگی کہاں تو کوئی باعزت خاتون میک اپ نہیں کرتی اور کہاں سب میک اپ کرتی ہیں اور لوگ پسند کرتے ہیں انٹرنیٹ کے ذریعے میک اپ کی مقبولیت بھی ایسی ہی ایک اور بڑی طبیلی ہے گزرشتہ اشرے میں میک اپ مصنوعات کی فروخت میں بے پنہ اضافہ ہوا ہے فیسٹ پینٹ کے کاروبار کی استرقی میں لیزا ایلروچ جیسی خواتین کا بھی اہم کردار ہے موسیقی